سگرٹ نوشی کی حوصلہ شکنی کے لیے پاکستان کا بڑا اقدام وزارت سہت نے سگرٹ اشتہارات اور سپانسرشپ پر پابندی لگا دی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں پوسٹرز، سکرین، سینما گھروں میں تباک و نوشی کی مسنوات کی تشہیر کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے سگرٹ بنانے والی کمپنیاں کسی بھی دکان کے اندر یا باہر کوئی اشتہار نہیں لگا سکیں گی پرنج اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے تباکو مسنوات کی تشہیر پر بھی پابندی آئیت قید دی گئی ہے مومن خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو ذاتی ایمیل یا ڈاک کے ذریعے اشتہار نہیں دیا جا سکے گا کم عمر بچے اب تباکو مسنوات کی اشتہاری مہم کا شکار نہیں ہوں گے ملک میں ہر سال ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار افراد تباکو نوشی کے باعث مختلف بیماریوں سے ہلاک ہوتے ہیں تباکو نوشی کی روک تھام کے لیے موثر قانون سازی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے قانون کے مطابق اطلاق کے لیے ہر ممکن حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے